سالار ایڈوکیشنز یوٹیوب چینل میرا نام ہے طائر ممتاز ہسٹری آف پاکستان میں ہم پاکستان کی کنسٹویشنل ڈیویلپمنٹس کو دیکھ رہے ہیں پریویس سیشنز کے اندر ہم نے ڈسکاس کیا تھا 1947 سے لے کر 1956 تک پاکستان کے اندر جو کنسٹویشنل ڈیویلپمنٹس ہوئیں ان کو ہم نے ون بائی ون ڈسکاس کیا پہلی کنسٹویشنٹ اسمبلی کو ہم نے ڈسکاس کیا ڈیٹیل میں اس کے بعد اوبجیکٹیو ریزولیشن کو دیکھا جو ڈرافٹ کنسٹویشنز پیش ہوئے اسمبلی کے اندر تین ڈرافٹ کنسٹویشنز ان کو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکاس کیا آگے جال کر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح سے پاکستان کی پہلی کنسٹویشنٹ اسمبلی ڈیزولف کر دی گئی پھر سیکنڈ کنسٹویشنٹ اسمبلی بنائی گئی اور اس اسمبلی کے اندر نائنٹین ففٹی سیکس کے کنسٹویشن پیش ہوتا ہے اور یہ اسمبلی اس کو ایسپٹ کر لیتی ہے اور یہ کنسٹویشن نائنٹین ففٹی سیکس کے اندر کنٹر کی اندر انفورس کر دیا جاتا ہے نائنٹین ففٹی سیکس کی کنسٹویشن کو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکاس کیا تھا کہ کیا کیا اس کی فیچرز تھے اور جب اسمبلی میں پیش ہوا پولیٹیکال پارٹیز کا رییکشن بھی ہم نے دیکھا ڈیٹیل میں اور پھر آگے چل کر اس کنسٹویشن کا جو فیلئر تھا جو قاضلہ فیلئر تھا ان کو بھی ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکاس کیا کہ کیوں یہ نائنٹین فیفٹی ایٹ میں جا کر یہ کنسٹویشن فیل ہو جاتا ہے اور ملک کے اندر مارشاللہ لگ جاتا ہے نائنٹین فیفٹی ایٹ میں جو پریزیڈنٹ تھے اسکندر مرزا انہیں نے ملک کے اندر مارشاللہ انفورس کر دیا اب مارشاللہ لگنے کے بعد جو ایوب خان تھے ان کو چیف مارشاللہ ایڈمنسٹریٹر بنایا گیا اب جو ایوب خان تھے انہوں نے پریزیڈنٹ کو اس کی سیڈ سے ریموو کر دیا اور خود پاکستان کے پریزیڈنٹ بھی بن گئے اور مارشاللہ بھی ان کے کنٹرول میں آ گیا یعنی کہ گورنمنٹ بھی ان کے پاس ہے اور مارشاللہ کے ایڈمنسٹریٹر بھی آئی ہیں اب ایوب خان نے پریزیڈنٹ بننے کے بعد پاکستان کے اندر کچھ سوشل پولیٹیکل اور ایکنومک ریفارمز لائیں پاکستان کی فارن پالیسی کے اندر بھی کچھ چینجز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں ہسٹری کے اندر ان ساری چینجز کو ایوب خان کے ان سٹیپس کو ہم جب پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری کریں گے تو اس میں ڈیٹیل میں ہم ان ساری جیزوں کو ڈسکس کریں گے اب ان سوشل پولیٹیکل ایکنومک اور فارن پالیسی کے اندر جو ریفارمز لائیں ان کے ساتھ ساتھ پریزیڈنٹ ایوب خان نے پاکستان کے لیے ایک سیکنڈ کنسٹریشن بنانے کی طرف بھی ڈیولپمنٹس جاری رکھی اور نائنٹین سکسٹی کے اندر ایک کمیشن بنایا جس کو کنسٹریشنل کمیشن کا نام دیا اس کو شہاب الدین کمیشن کا نام بھی دیا جاتا ہے اس ویڈیو سے پہلے ایک ویڈیو میں نے کی تھی جس میں شہاب الدین کمیشن کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے شہاب الدین کمیشن کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ پاکستان میں جو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے اس کے فیلیر اس نے ڈھونڈنے تھے کس وجہ سے وہ فیل ہوئی اور پھر جو پاکستان کا نیا کنسٹریشن بننے جا رہا تھا اس کے لیے کچھ ریکومنڈیشنز تیار کرنی تھی کمیٹی نے اس ریپورٹ کی پرپریشن کے لیے جو سٹیپس اٹھائے اسٹ اور ویسٹ پاکستان کے اندر ڈیفرنٹ پولیٹیکل پرسنیلٹیز کے پاس جا کر ان کے انٹرویو بھی لیے اور ایک سوال نامہ بھی بنایا اس کی اٹھائیس ہزار کاپیز انہوں نے بیجی مطلب آرگنائزیشنز کو پولیٹیکلی انڈائٹن پیپل کو اور پھر وہاں سے ان کو چھہ ہزار کے راؤنڈ آباؤٹ ریپلائز آئے تو کافی ہیلپ ہوئی کمیشن کی اس سے اور کمیشن نے پھر ایک رپورٹ پریپیر کی اور اس رپورٹ کو ایوب خان کے سامنے پیش کیا ایوب خان اور اس کی کیبنٹ نے اس رپورٹ کے اندر کچھ چینجز لائیں اور پھر اس رپورٹ کی بیس پر ایک کمیٹی تشکیل دی اور جب منظور قادر تھے جو ایوب خان کے فارنڈ منسٹر بھی تھے ان کے اندر ایک کمیٹی بنائی کنسٹریشنل کمیٹی کا نام دیا جاتا ہے اس کمیٹی کو یہ ٹاسک دیا کہ آپ نے پاکستان کا کنسٹریشن کنسٹریشن کا ڈرافت پیار کرنے اور کمیٹی نے 1962 کے اندر کنسٹریشن کا ڈرافت دیا اور یہ ڈرافت پیش کیا ایوب خان کے سامنے ایوب خان نے فسٹ مارک نینٹین سکٹریشن کو اس کو پروملگیٹ کر دیا یعنی کہ پاس کر دیا اپنا اس ونڈ دے دیا اور آٹھ جون 1962 کو یہ کنسٹریشن پاکستان کے اندر انفورس کر دیا گیا ایوب خان نے اسی دن سے پاکستان کے اندر سے مارشلہ ہٹا دیا پاکستان میں 1962 کا کنسٹویشن پیش کرتے ہوئے ایوب خان نے یہ کہا کہ ہم نے پاکستان کے لیے پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کو پریفیر کیا ہے چوز کیا ہے کہ یہاں پہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ بنے گی اور اس کے کچھ جو ہے نا اس کے ایوب خان نے پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کے کچھ بینیفیٹس بتائے ایک تو یہ ہماری ہسٹری کے ساتھ میج کر رہے ہیں اور ہمارے لیے بہت موضوع ہے یہ سسٹم آف گورنمنٹ یہ زیادہ لائیبل ہے اس سے انسٹیبیلٹی ملک کے اندر کام ہوگی اور دوسرا انسٹیبیلٹی جو ملک کے اندر اس سے پہلے رہی یا اس کے بعد اگر کوئی انسٹیبیلٹی آتی ہے تو ہمارا یعنی کہ پاکستان جو ہے پاکستان جیسا ڈیولپنگ کنٹری اس پولیٹیکل انسٹیبیلٹی کو ایفورڈ نہیں کر سکتا اب ایوب خان نے جو پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کے بینیفیٹس بتائے یہ واقعی جنون تھے کیونکہ پاکستان میں اس سے پہلے جو بھی گورنمنٹ بنی تھی وہ ڈیزولف ہو جاتی تھی ڈیسمیس ہو جاتی تھی پولیٹیکل پارٹیز کافی زیادہ ویگ تھی کوئی بھی پارٹی میجارٹی میں پارلیمنٹ میں بیٹھ کر حکومت نہیں بنا پاتی تھی یعنی کہ کوئی بھی حکومت ٹکتی نہیں تھی تو بار بار الیکشنز کی طرف جانا یہ ایک ملک کے لیے پولیٹیکل انسٹیبیلٹی کا باعث بنتا ہے اور پھر کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اس کا پانچ سال کے ٹینئور پورا نہ ملنا اس سے جو ملک میں ایگزیکیوٹیوٹیو ہے اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے لانگ ٹرم پارٹیز بنانا اور پھر ان کو ایگزیکیوٹ کرنا تو اس طرح سے ملک میں پولیٹیکل انسٹیبیلٹی پیدا ہو جاتی ہے اب یہ جو پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ سجیسٹ کیا اور اس کی بینیفیٹس بتائیں آگے چال کر اسی سیشن کے اندر ہم پولیٹیکل فارم آف گورنمنٹ جو تھے اس کنسٹیشن میں پروپوز کی گئی اس کی فیچر دیکھیں گے دیکھیں گے کہ پریزیڈنٹ کی پاس کیا کیا پاور تھی کس طرح سے ایگزیکیوٹیو لیجیس لیجیب سے بلکہ علاق تعلق کام کر رہی ہے اور وہ فری ہینڈ اس کو دیا ہوا ہے کام کرنے کے لیے اور کس طرح سے زیادہ چانسز ہیں کہ پریزیڈنٹ اپنے پہنچ سال پورے کر گیا ایگزیکیوٹیو یا کوئی بھی گورنمنٹ بنتی ہے تو وہ اپنے پہنچ سال کی مدد پوری کرے گی تو وہ پھر ایک لانگ ٹرم پالیسی بھی بنا سکتی ہے اور اس کی ایگزیکیوشن بھی کر سکتی ہے نائنٹین سکسٹیو کا کنسٹیشن ریٹن تھا ٹو فیفٹی سیکس آرٹیکلز تھے اس میں ٹویل پارٹس تھے اور تھری شیڈول تھے اب یہ ریٹن اور نان ریٹن کنسٹیشن کیا ہوتا ہے آرٹیکلز کیا ہوتے ہیں کنسٹیشن کے اندر اور اس کے پارٹس سے کیا امراض ہے اور شیڈول کیا چیزیں ہوتی ہیں یہ جب ہم کنسٹیشنل ہسٹری کمپلیٹ کریں گے تو تب جا کر ہم یہ ساری ٹاپک ان ساری ٹرمینالوجیز جو ہیں ان کی اوپر ایک سیشن لیں گے اور ان سب کو ہم انڈرسٹینڈ کریں گے اوبجیکٹیو ریزولوشن کو نائنٹین سکسٹو کی کنسٹیشن میں پریمبل کے طور پر شامل کیا گیا اردو اور بنگالی کو نیشنل لینگویج کا درجہ دیا گیا اور انگلیش کو اوپیشل لینگویج دیکلیئر کیا گیا اب جو یہاں پہ سیٹیزن تھے ان کے فنڈمنٹل رائٹس بھی یہاں پہ منشن کیا گیا کنسٹیشن کے اندر لیکن سٹارٹ میں یہ نان جسٹیفائیبل رائٹس تھے بعد میں ایک امنمنٹ دویوز ان رائٹس کو جسٹیفائیبل کر دیا گیا نان جسٹیفائیبل اور جسٹیفائیبل رائٹس میں کیا ڈفرنس ہے کہ جو نان جسٹیفائیبل رائٹس ہیں ان رائٹس کو کسی کوٹ آف لاغ کے اندر چیلنج نہیں کیا جا سکتا فار ایکزمپل آپ بس میں سفر کر رہے ہیں اور آپ سیٹ پہ بیٹھ ہوئے ہیں کوئی سینئر سیٹیزن آپ کے پاس آکے کھڑا ہو جاتا ہے بس پہ آپ اس کو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں دیتے تو یہ ایک ایمورال بات ضرور ہے لیکن وہ اولڈ مین کسی کوٹ آف لاغ میں جا کے آپ کے خلاف کوئی کیس نہیں بنا سکتا کہ جی مجھے جگہ نہیں دی میرا رائٹ تھا بیٹھنا میں سینئر سیٹیزن اگر آپ اس سینئر سیٹیزن کی کوئی چیز چھین لیتے ہیں یہ اس کے ساتھ لڑائی جگڑا کرتے ہیں تو اس کو پروڈکشن اس کی جانوال عزت کی تافذ جو ہے وہ گورمنٹ نے اس کو دینا ہے وہ ایک جسٹیفائیبل رائٹ ہے تو اس کیس میں وہ کسی کوٹ آف لاغ میں جا سکتا ہے اور وہاں پہ آپ کے خلاف کیس بھی کر سکتا ہے نائنٹین سکسٹی ٹو کا کنسٹویشن ریجٹ تھا ڈیٹ مین کیس کے اندر امینڈمنٹس لانا کافی مشکل کام تھا مشکل کیوں تھا کہ اگر کوئی بھی امینڈمنٹ بل پیش ہوتا ہے اسمبلی میں اور اسمبلی اس کو پاس کر لیتی ہے یعنی پارلیمنٹ سے بل پاس ہو جاتا ہے پاس ہونے کے بعد ہے کہ اب پریزیڈنٹ کے پاس بل آ جاتا ہے پریزیڈنٹ کے پاس تین آپشن تھے ایک تو وہ اپنا ایسنٹ دے دیتا ہے بل پاس ہو جاتا ہے وہ لا بن جاتا ہے یا پھر وہ اس بل کو ریجٹ کر دیتا ہے یا پھر وہ باپس اسمبلی کو بیعی دیتا ہے اور کچھ امینڈمنٹس اس میں سجیسٹ کر لیتا ہے اگر پریزیڈنٹ تیس دن کے اندر اندر بل کو کنسیڈر نہیں کرے گا اگنور کرے گا تو پھر بل کنسیڈر کیا جائے گا کہ یہ بل جو ہے وہ پریزیڈنٹ سے ایسنٹ لے چکے اور یہ بل اب لا بن چکے اگر پریزیڈنٹ امینڈمنٹ بل کو ریجٹ کر لیتا ہے تو نیشنل اسمبلی میں دوبارہ سے بل کی اوپر ووٹنگ ہوگی اگر اسمبلی دوسری بار پھر سے ثری فورت میجارٹی یعنی کہ سیونٹی فائف میجارٹی کے ساتھ اس کو پاس کر لیتا ہے بل دوبارہ سے پریزیڈنٹ کے پاس پیش ہوگا اور پریزیڈنٹ کے پاس اس برتبہ تین آپشنز تھے آپشن ون یہ تھا کہ پریزیڈنٹ اپنا ایسنٹ دے دے اگنور کریں اگر وہ بل کو اگنور کرتا ہے تو دس دن کے بعد بل پاس ہوا وہ تصور بن جائے گا اور یہ لا بن جائے گا تیسرا آپشن اب پریزیڈنٹ کے پاس تھا کہ وہ بل کو ریفر کرے گا ریفرینڈم کی طرف اور ملک کے اندر ایک ریفرینڈم کروایا جائے گا اس بل کی بیس پر ریفرینڈم میں جو الیکٹورل کالج ہوگا وہ ان ایٹی تھاؤزنڈ بیسک ڈیموکریٹس پر مشتمل ہوگا جو بیسک ڈیموکریٹس کا پارٹ ہوں گے بیسک ڈیموکریٹس کے ممبر ہوں گے جو ایوب خان نے نائنٹین فیفٹی ایٹ سے لے کر نائنٹین سکسٹی تک پاکستان کے اندر پولیٹیکل ایکنومک اور فارن پالیسی کے اندر ریفرینڈز لائیں ان ریفرینڈ کا پارٹ ہیں یہ بیسک ڈیموکریٹس اور یہ ڈیموکریٹس بیسک ڈیموکریٹس کیا ہیں بیسک ڈیمکریسیز کیا ہیں ان کی ہیرارکی کس طرح کی تھی سٹرکچر کیا تھا اور ان کی جی ریزدیکشنز کیا کیا تھی یہ ساری چیزیں ہم پاکستان کی جب پولیٹیکل ہسٹری کریں گے ان میں ڈیٹیل میں ڈسکاس کریں گے پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے سات سال کے اندر 1962 کی کنسٹیشن کو آٹھ بار امنٹ کیا 1962 کی کنسٹیشن میں یونیک کیمرل لیجسلیچر پروپوز کی تھی 1956 کی کنسٹیشن کو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکاس کیا تھا وہاں پہ ہم نے دیکھا تھا بائی کیمرل لیجسلیچر تھی ایک آوس آف یونٹ اور دوسرے آوس آف یونٹ کے لوگ جو ہوں گے وہ پروونسز کو ریپریزنٹ کر رہے ہوں گے آوس آف پیپل میں جو پارٹسپینٹ ہوں گے ان کو پبلک ایلیکٹ کرے گی ڈیفرنٹ حلقوں سے لیکن 1962 کی کنسٹیشن میں جو پارلیمنٹ ہے وہ یونیک کیمرل رکھی گئی یعنی کہ پارلیمنٹ کے صرف ایک آوس ہوگا جس کو نیشنل اسمبلی کا نام دی جائے گا اس میں 156 ممبر ہوں گے جن میں سے 150 جنرل سیز سے آئیں گے اور 6 سیٹیں یہاں پہ ریزرگ کی گئی وومن کے لیے بعد میں تعداد بڑھا کر ممبرز کی 313 کر دی گئی پرنسپل آف پیریڈی کو برقرار رکھا گیا یعنی کہ آف ممبر جو ہوں گے وہ ایس پاکستان سے ریپریزنٹ کریں گے نیشنل اسمبلی میں اور ہاف ممبر جو ہیں ویس پاکستان کے اسمبلی کے اندر ویس پاکستان کو ریپریزنٹ کریں گے نیشنل اسمبلی پانچ سال کے لیے منتخب ہوگی اور ہر سال اس کے دو سیشن ہوگی جن میں سے ایک سیشن ایس پاکستان کے کیپٹل ڈھاکہ کے اندر ہوگا اسمبلی کی پریسیڈنگز کو کسی بھی کورٹ آف لا کے اندر چیلنج نہیں کیا جا سکتا ایک لیجسلیٹر جو ہے یعنی کہ لیجسلیٹر اسمبلی یا نیشنل اسمبلی کا جو ممبر ہوگا وہ پریسیڈنٹ کی کیپٹل کا ممبر نہیں بن سکتا جو لیجسلیٹر لیجسلیٹر کے جو ممبر ہیں یا پارلیمنٹ کے وہ ایکزیگیٹر کا پارٹ نہیں بن سکتے یہاں پہ یہ سیپریشن آف پاور کا پرنسپل پیش کیا گیا یعنی کہ پریسیڈنشل فارم میں ہوتا ہے یہ ہی ہے کہ جو ایکزیگیٹر ہوتی ہے وہ لیجسلیٹر سے برگول حلاق تھلا کام کرتی ہے اور جو ایکزیگیٹر ہے وہ لیجسلیٹر کے آگے رسپنسیبل بھی نہیں ہوتی پریسیڈنٹ اور اس کے منسٹر جو ہیں وہ نیشنل اسمبلی کے سیشنز کو اٹینٹ کر سکتے ہیں نیشنل اسمبلی کی اگر کوئی سابق میٹی یا اس کی کوئی میٹنگ ہے وہاں پر بھی وہ اس کو بھی اٹینٹ کر سکتے ہیں لیکن پریسیڈنٹ اور اس کی کیبنٹ legislature کے آگے responsible نہیں ہوں گے اگر کوئی national assembly کا member جو ہے وہ breach of rule کرتا ہے یعنی کوئی rule توڑ دیتا ہے assembly کا تو پھر speaker کیا کرے گا اس member کو nominate کرے گا اور اس کا ایک reference بیجے گا supreme court کو اب supreme court اس case کی چھانبین کرے گی اگر اس breaching of rule اس member کی اوپر prove ہو جاتا ہے تو اس کو deceit کر دے گی supreme court 1962 کے constitution کے اندر president کو یہ power دی گئی کہ وہ national assembly کو dissolve کر سکتا ہے لیکن تین ایسے cases تھے جن میں president legislature یا national assembly کو dissolve نہیں کر سکتا پہلا case یہ تھا کہ اگر assembly کی مدد پوری ہونے میں 120 دن رہتے ہیں یعنی کہ 120 دن تین مہینوں کے بعد assembly نے خود بخود dissolve ہو جانا ہے اور نئے election ہونے نئے نمائندوں کی selection ہوتی ہو اور نئے ایک legislative assembly بنے گی تو اس case میں president اب assembly کو dissolve نہیں کر سکتا یہ پھر پریزیڈنٹ کے خلاف impeachment پہ ووٹنگ ہو چکی ہے تو تب بھی پریزیڈنٹ کے خلاف جو ہے پریزیڈنٹ national assembly کو dissolve نہیں کر سکتا پریزیڈنچل فارم آف گورنمنٹ انڈ ڈا پریزیڈنٹ 1962 کا جو کنسٹیشن تھا اس کا کی فیچر تھا پریزیڈنچل فارم آف گورنمنٹ اس سے پہلے ہم نے 1956 کا کنسٹیشن جب دیکھا تھا اس کی فیچرز دیکھے تھے تو وہاں پہ ہمیں ملا تھی پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ یعنی کہ پارلیمنٹ کے دو آوسز تھے آوس آف پیپل آوس آف یونٹ اور یہ لیجس لیچر تھی پاکستان کی اور اگزیڈیوٹیو برانچ جو تھی اس کا ہیڈ تھا پرائم منسٹر یعنی کہ اگزیڈیوٹیو آئے انڈر آر یہ پرائم منسٹر کے اور کنٹری انڈر آر یہ پریزیڈنٹ کے پریزیڈنٹ ہیڈ آف تا سٹیٹ ہے اور پرائم منسٹر ہیڈ آف اگزیڈیوٹیوٹیو ہے پرائم منسٹر ریسپانسیبل تھا پارلیمنٹ کے سامنے یہاں پر جو پریزیڈنٹ ہے وہ ایگزیگیوٹیو برانچ کا بھی ہیڈ ہے یعنی کہ جو پریزیڈنٹ ہے وہ چیف ایگزیگیوٹیو ہے اور دوسری طرف وہ ہیڈ آف تا سٹیٹ بھی ہے یعنی کہ دونوں پاورز جو ہیں وہ پریزیڈنٹ کے پاس ہے اور پریزیڈنٹ جو ہیڈ آف ایگزیگیوٹیو ہے وہ اپنی ایک ایگزیگیوٹیو بنائے گا اپنی ایک ایگزیڈنٹ بنائے گا اور کام کرے گا وہ کسی بھی لیجس لیجر کے سامنے ریسپانسیبل نہیں ہوگا نائنٹین سکس ٹو کے کنسٹیوشن میں پریزیڈنچل فارم آف گورنمنٹ دیا گیا یعنی کہ جس میں ایک ہی پرسن جو ہے وہ ہیڈ آف تا سٹیٹ بھی ہے اور ہیڈ آف تا گورنمنٹ بھی ہے ایگزیگیوٹیو گورنمنٹ مین کے ہیڈ آف ایگزیگیوٹیو ہے آیوب خان پہلے سیکنڈ کنسٹیوشن بننے کے بعد آیوب خان پہلے پریزیڈنٹ بنے پاکستان کے اب جو پریزیڈنٹ ہے اس کے انتخاب پانچ سال کے لیے کیا جائے گا اور ایک پرسن دو مرتبہ سے زیادہ پاکستان کا پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا لیکن اگر نیشنل اسمبلی اور پروینشل اسمبلیز ایک جوائنٹ سیشن کرتی ہیں اور اس میں وہ پریزیڈنٹ جو آلریڈی دو مرتبہ ایک شخص پریزیڈنٹ اس پریزیڈنٹ سرب کر چکا ہے اس کو یہ پرمیشن گرانٹ کر دیتی ہیں کہ وہ تیسری بار پھر پریزیڈنچل الیکشن میں اس کینڈیڈیٹ اپیر ہو سکتا ہے اور وہ پاکستان کا پریزیڈنٹ بن سکتا ہے تو اس صورت میں وہ پھر سے الیجیبل ہو جائے گا اب جب الیکشن ہوگے پریزیڈنچل الیکشن اس میں صرف تین کینڈیڈیٹس پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں اگر چار پانچ چھے یا اس سے زیادہ کینڈیڈیٹس ہو جاتے ہیں تو نیشنل اسمبلی تین کو سیلیکٹ کرے گی اور باقیوں کو انیلیجیبل کر لے گی پریزیڈنچل الیکشن کے لیے اب جو پرسن کینڈیڈیٹ بننا چاہے گا پریزیڈنسی کے لیے اس کا مسلمان ہونا بھی لازم ہے اور اس کی ایج منیموم تھرٹی فائف ہو اب پریزیڈنٹ کے الیکشن میں جو الیکٹورل کالج ہوگا وہ ایٹی تھاؤزنڈ بیسک ڈیموکریٹس پر مشتبول ہوگا یہ جو بیسک ڈیموکریٹس ہیں میں نے آلریڈی اسی سیشن میں پہلے آلریڈی ڈسکاس کر چکا ہوں کہ جو بیسک ڈیموکریٹس تھے یہ کیا تھے بیسک ڈیموکریٹس کیا تھی اور پھر یونین کونسل تحصیل کونسل ڈسٹرکٹ کونسل یہ ساری ایک حرارکی تھی جو ایوب خان کے ٹائم میں نائنٹین ففٹی ایٹ سے لے کر نائنٹین سکسٹی تا ایک پولیٹیکل ریوانز لائی تھی یہ ان کا پارٹ تھی ہیں تو ہم ان کو جب پولیٹیکل ریسٹری کریں گے تو تب ڈیٹیل میں اس کو ڈسکاس کریں گے نائنٹین سکسٹی ٹو کی کنسٹیوشن کے ایک آڈنس پریزیڈنٹ ایک ایڈوائزری بارڈی کی تشکیل دے سکتا ہے اور اس بارڈی کو کونسل آف منسٹر کا نام دیا گیا تھا یہ بارڈی جو ہے وہ میز ایڈوائزری بارڈی کی طور پر کام کرے گی اور پریزیڈنٹ کے سامنے ریسپانسیبل ہوگی لیکن لاز کی ایکزیگیوشن میں جو فائنل ڈیسیئنٹ کا پاور ہوگی وہ پریزیڈنٹ کے پاس ہوگی پریزیڈنٹ کسی بھی شخص کو اپائنڈ کر سکتا ہے اپنی کونسل کے اندر لیکن وہ پرسن جو ہے وہ لیجسٹریٹیو اسمبلی کا پارٹ نہیں ہونا چاہیے کنسٹیوشن نے پریزیڈنٹ کو اپاور کیا تھا کہ وہ کسی بھی اپنی کونسل میں سے کسی بھی منسٹر کو ڈسمس کر سکتا ہے بلکہ وہ پانچ سال کے لیے اس کو ڈسکولیفائی بھی کر سکتا ہے نائنٹین سکسٹریٹو کے کنسٹیوشن کے کارڈنز جو پریزیڈنٹ ہے وہ ہیڈ آف تہ سٹیٹ بھی ہوگا اور چیف ایکزیگیوٹیوٹیو بھی ہوگا یعنی کہ گورنمنٹ بھی اسی کی ہوگی اور ہیڈ آف تہ سٹیٹ بھی ہوگا اور وہ لیجسٹریٹر کے سامنے ریسپانسیبل نہیں ہوگا پریزیڈنٹ وار بھی ڈکلیر کر سکتا ہے جو پریزیڈنٹ ہوگا اس کی ایک کنسل ہوگی یا کیبنٹ ہوگی جس کو کیبنٹ آف منسٹرز کا نام دیا گیا اب پریزیڈنٹ کے پاس یہ پاور تھی کہ وہ فائنل ڈسین کر سکتا ہے جو کیبنٹ آس کی وہ صرف ایک ایڈوائزری بارڈی کی طور پر کام کرے گی وہ پریزیڈنٹ کو ڈیفرنٹ میٹرز کے اندر ایڈوائز کرے گی لاز کی ایگزیگیوشن اور پالیسیز بنانا اور ان کو ایگزیگیوٹ کرنا ان سب چیزوں کی ultimate power پریزیڈنٹ کے پاس تھی کہ وہ کوئی بیڈی سین دے سکتا ہے پریزیڈنٹ کچھ کی پوسٹ کی appointment بھی کر سکتا تھا جیسے کہ پروونسز کی گورنرز کی appointment پریزیڈنٹ کرے گا سنٹرل منسٹرز کی appointment آڈیٹر جنرل کی appointment وہی کرے گا ججز کی appointment الیکشن کمیشنر کی appointment سنٹرل پبلک سروس کمیشن ممبرز آف تا کونسل آف اسلامی کا ایڈالوجی نیشنل فائنانس کمیشن نیشنل فائنانس کمیشن کا یہ کام تھا کہ جو سنٹر اور پروونسز ہیں یا among the provinces جو ریسورسز کی distribution ہیں اس کے معاملات کو دیکھنا نیشنل ایکنومک کونسل اور اس کے علاوہ اٹارنی جنرل اٹارنی جنرل کسی بھی گورنمنٹ کو جو ہے وہ لیگل میٹرز کے اندر ایڈوائز دیتا ہے کہ وہ policies بنائے constitution کے مطابق بنائے اور policies کی execution بھی constitution کے مطابق کرے سپریم کمانڈ آف تا نیشنل ڈیفنس پریزیڈنٹ جو تھا وہ نیشنل ڈیفنس کا سپریم کمانڈر تھا اور جو ملٹری تھی ملٹری ریسپونسیبل تھی پریزیڈنٹ کے آگے اور ملٹری کے اندر جو کی پوسٹ تھیں چیف آف آرمی سٹاف چیف آف نیول سٹاف چیف آف ایئر سٹاف ان سب کی اپوائنٹمنٹ بھی پریزیڈنٹ نے کرنا تھی پریزیڈنٹ اسمبلی کا اجلاس بلا بھی سکتا ہے اور اس کو روک بھی سکتا ہے پریزیڈنٹ کو یہ پاور دی گئی تھی کہ وہ اسمبلی کو ڈیزولف کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اپنے سیٹ بھی چلی جائے گی یعنی کہ دوبارہ سے الیکشن ہوں گے اب وہ اس میں سیلیکٹ ہو بھی سکتا ہے یا نہیں بھی ہو سکتا پریزیڈنٹ نیشنل اسمبلی سے خطاب کر سکتا ہے کچھ بھی لیسے ہوں گے جو پریزیڈنٹ کی کانسنٹ کے بغیر اسمبلی کے اندر پیش نہیں کیا جا سکتے فار ایگزمپل پریونٹو ڈیٹینشن کی طرح کی بل پریزیڈنٹ کسی بھی بل کو ریفرینڈم کی طرف ریفر کر سکتا ہے اسی سیشن کی اندر پیچھے ہم نے دیکھا تھا کہ ایمینڈمنٹ بل جو ہے پریزیڈنٹ وہ ریفرینڈم کو ریفر کر سکتا ہے اس کی اوپر ریفرینڈم کروا سکتا ہے ویٹو پاورز آفتہ پریزیڈنٹ پریزیڈنٹ نیشنل اسمبلی سے کوئی بھی بل پاس ہو اس کو ویٹو کر سکتا ہے یعنی کہ ریجیکٹ کر سکتا ہے یہ چیز بھی ہم آلڈی ڈی سی سیشن کے اندر پیچھے ڈسکاس کر چکے ہیں کہ جب ایمینڈمنٹ بل پہلی مرتبہ پریزیڈنٹ کے پاس جاتا ہے پاورز ٹو ایشو آرڈیننٹس اب پریزیڈنٹ جو ہے کسی بھی ایمینڈنسی سیچویشن میں اگر لیجس لیجر کا اجلاس نہیں ہے متوقع تو پریزیڈنٹ کوئی بھی آرڈیننٹ بلا کے اس کو پروملگیٹ کر کے یعنی کہ پاس کر کے ملک کے اندر انفورس کرے گا اور اس آرڈیننٹ کی وہی پاور ہوگی وہی ایسیت ہوگی جو ایک لیجس لیجر آرڈیننٹ پاس کرتی ہے اور اس کو ملک کے اندر انفورس کیا جاتا ہے لیکن وہ آرڈیننٹ جو ہے وہ جتنا جلد ہو سا کہ نیشنل اسمبلی میں پیش کیا جائے گا اب اسمبلی اس کے اوپر ووٹنگ کرے گی وہ اس کو ریجیکٹ بھی کر سکتی ہے اور اس کو پروملگیٹ بھی کر سکتی ہے لاکہ حصہ بھی بنا سکتی ہے لیکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ پروونسز کے ریلیٹڈ کوئی بھی آرڈیننٹ جاری نہیں کر سکتا نائنٹین سکس ٹو کے کنسٹویشن نے نیشنل اسمبلی کو یہ پاور دی تھی کہ وہ پریزیڈنٹ کے خلاف ایمبیجمنٹ لاسکتے ہیں یعنی کہ اس کو اس کے آفز سے ریموو کر سکتے ہیں اب ایمبیجمنٹ کا جو بل ہوگا اس پہ 33.33% ممبر کے دستخواد ہونا لازمی ہے before its submission to the speaker جب speaker کے پاس ایمبیجمنٹ بل سبمیٹ ہو جائے گا اس کے پاس سپیکر نیشنل اسمبلی کا اگر اجلاس بلائے گا اور اس کے اندر اس بل کو پیش کرتے ہوئے ووٹنگ کروائے گا اگر 75% ممبر یعنی کہ 3.4 مجارٹی اس بل کے حق میں ووٹ دے دیتی ہے تو پریزیڈنٹ کو اس کے آفز سے ریموو کر دیا جائے گا اگر ریزولیشن پریزیڈنٹ کے خلاف فیل ہو جاتا ہے تو نیشنل اسمبلی کے جن ممبرز نے ریزولیشن تیار ریزولیشن تیار کر کے پیش کیا تھا ان کو ان کی آفز سے ریموو کر دیا جائے گا یعنی کہ وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے سٹرانگ سنٹر اینڈ فیڈرل سسٹم اب 1962 کے کنسٹیشن میں بھی جو سبجیکٹ سے ان کو فیڈرل پروونشل اور کنکرنٹ لیسٹ میں دیوائیڈ کیا تھا لیکن جو کنکرنٹ لیسٹ ہوگی اس کے اوپر اگر لیجسلیشن پروونسز کرتے ہیں اور سنٹر بھی کرتا ہے تو سنٹر کی جو لیجسلیشن ہوگی وہ ورنائٹ کرے گی پروونسز کی لیجسلیشن کو ان ایدر برڈز جو نیشنل انٹرسٹ کے جتنے بھی بیل ہوں گے ایک نومک انٹرسٹ ہو سکتا ہے نیشنل پولیٹیکل سکیورٹی اور ایمپلیمنٹیشن آف نیشنل ٹریٹیز اس کے علاوہ ڈیفینس فارن افیرز فائنینشل جو سسٹم ہوگا سارے کے سارا اس کی پر لیجسلیشن دے دیگی سنٹر کو تو اس طرح سے 1962 کی کنسٹیشن میں سنٹرل بہت زیادہ سٹرانگ تھا ایز کمپیرڈ ٹو پروونسز جو پروونسز گورنمنٹس ہوں گی ان کے ہیڈ ہوگا گورنر بلکل اسی طرح سے جس طرح سے سنٹرل گورنمنٹ کے ہیڈ تھا ریزیڈنٹ یعنی کی وہ سنٹرل میں چیف ایگزیگیوٹیو بھی تھا اور ہیڈ آف تا سٹیٹ بھی تھا پروونسز میں جو گورنر ہوگا وہ چیف ایگزیگیوٹیو بھی ہوگا وہ ہیڈ آف تا پروونس بھی ہوگا یعنی کی پروونسل گورنمنٹ کے ہیڈ بھی وہی ہے ایگزیگیوٹیو بھی وہی ہے اور گورنر اور اس کی کیبنٹ ہوگی جو لاز کی ایگزیگیوشن کریں گے اور وہ پروونسل لیجسلیشن لائے جا سکتی ہے فیڈرال جوڈیشری دہ سپریم کورٹ سکسٹیو کے کنسٹیوشن کے ایک آڈنس ایک سپریم کورٹ ہوگا پاکستان کا یہ اس کو فیڈرال کورٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور اس میں ایک چیف جیسٹس ہوگا اور اسے ساتھ معامل جزز موجود ہوں گے پریزیڈنٹ جو ہوگا وہ چیف جیسٹس کو اور باقی جزز کو اپوائنٹ کرے گا یہ چیز ہم آلڈی پریزیڈنٹ کی پاورز کے اندر ڈسکسٹ کر چکے ہیں اگر ایک پرسن چیف جیسٹس بننا جاتا ہے پاکستان کا تو اس کے کیا کیا کریٹیریز ہیں اس کے لئے الیجیبیلیٹی کے لئے وہ پاکستان کے سٹیزن ہونا چاہیے اس کو کم سے کم اس کے لئے لازم ہے کہ اس نے ہائی کورٹ کے اندر پانچ سال ایس جاج کام کی ہو اور اس کے علاوہ ہائی کورٹ کے اندر اس نے پندرہ سال سے زیادہ ٹائم یا منیموم پندرہ سال کے ٹائم وہ ایڈوکیٹ رہا ہو وہاں پہ وقالت کی ہوئی ہو جو سپریم کورٹ ہوگی وہ اپلیٹ ایڈوائزری اور اوریجنل جرسدیکشنز ہوگی اس کے پاس اپلیٹ کورٹ ہوگی کہ جو سپریم کورٹ ہے وہ ہائی کورٹ کی کسی بھی فیصلے کو وہاں پہ چیلنج کیا جا سکتا ہے اب جو سپریم کورٹ ہے وہ پریزیڈنٹ اور اس کی اگزیکیوٹیو کو ایڈوائز دے گی لاز کی اگزیکیوشن میں اسلامک پرووینز نائنٹین سکسٹیو کے کنسٹیوشن میں کچھ اسلامک پرووینز بھی شامل کی گئی تھی جن میں سب سے امپورٹنٹ تھی اوبجیکٹیو ریزولیشن اس کو پریمبل کے طور پر یہاں بھی شامل کیا گیا تھا نیم آف تا کنٹری اسلامک ریپبلک آف پاکستان رکھا گیا اب سٹیٹ وہ تمام کی تمام سٹیپس اٹھائے گی جس سے جو مسلمز ہیں پاکستان کے وہ اسلام کی ٹیچنگز کے اکارڈنس اپنی زندگیوں گزار سکیں پاکستان میں کوئی بھی لا اسلام اور قرآن اسلام قرآن اور سنہ کی ٹیچنگز کے اگنسٹ پاس نہیں ہو سکتا پریزیڈنٹ مسلمان ہونے چاہیے قرآن اور سنہ کی ایڈوکیشن کو کمپلسری قرار دیا گیا یعنی کہ اگر یونیورسٹی کالج سکول کی ایڈوکیشن ہے تو اس میں بھی اسلامک سٹیڈیز ہوں گی سٹیٹ زکاة وقف اور مسجدوں کے لئے پراپر آرگنیزیشن بنائے گی زکاة کی کلیکشن پھر اس کی ڈسٹیبیشن وقف اور پھر اسی طرح سے مسجدیں جو ہیں ان کی مینٹیننس کنسٹرکشن اور وہاں پہ جو آرگنیزیشن کام کرے گی اس کی سیلریز وغیرہ ان سب کے لئے گورنمنٹ فنڈز کا تائین کرے گی اور ان ساری چیزوں کو مینٹین کرے گی پروموٹ کرے گی معاشرے میں سے برائیوں کو ختم کرنے کے لئے سٹیپس اٹھائے گی ایک اسلامی ایڈوائزری کانسل پریزیڈن نے اپوائنٹ کرنی ہوگی اور اس کے علاوہ اسلامی ریسرچ انسٹیوٹ بھی قائم کیا جائے گا اب جو پاکستان ہے ایس سٹیٹ یہ دنیا کے جو بھی مسلم ممالک ہیں ان کو ایک دوسرے کے قریب لانا ان کے درمیان میں یورنٹی قائم کرنے کے لئے کام کرے گی موسیقی